اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج کی جو ریم ڈیو ون ڈی چیلنج ہے اس کے امیزنگ ریزلٹ ہے اس کو آپ یوز کرنے کے بعد آپ کی بہت ساری پرابلم ختم ہو جائیں گی یعنی کی سکین کی ساری پرابلم ختم ریم ڈی کو دھیان سے دیکھنا ہے یہاں ہم دو طرح کی ریم ڈی تھیار کریں گے اور یہ جدوی طریقے سے آپ کی سکین پر لائٹنی برائٹن لے کے آئے گی آپ کی سکین کو نکھار لائے گی اس ریم ڈی کو ہر طرح کی سکین والے اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گے کہ چینل پر جب بھی ہیں تو سسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا چلیں ہم اپنی ریم ڈی کی طرف پہ چلتے ہیں تو انسٹینٹ کوفی سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے انسٹینٹ کوفی تو یہ ہر گھر میں ہوتی ہے اور کیچن میں یہ موجود ہوتی ہے آپ نے ایک چمچ انسٹینٹ کوفی کا لے لینا ہے اب ہم اس کے ساتھ چاہ جائے چینی نارمل چینی بلکل بھی نہیں نارمل چینی یہ ہماری سکین پر ریشیس دے سکتی ہے آپ نے چینی کو گرینٹ کر لینا ہے اس کے بعد تو یہ بلکل بھی ہماری سکین پر ریشیس نہیں دے گی और थिर आप Ens रेली और लेंबियों उ Toutवे बैसमे एक चमच चीहलो है Felixन长, आप बैसमें रहें पुली Nie정 का लेकिन ऋप्रलं करेंенные में مکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس کی طرف اپنا دوسرا پیک بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک دوسرا باول لیا ہے اب مجھے کیا چاہیے کہ اس باول میں مجھے ایک چمچ بیسن ہم ایک چمچ بیسن لے لیں گے اور کیا چاہیے کہ آٹا یہ آٹا تو ہمارے گھر میں موجود یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ساتھ میں ہاف چمچ کافی کا لے لیں گے ہمیں کیا چاہیے کہ دہی آپ نے دہی لے لینی ہے اتنی لینی ہے جتنا یہ آسانی سے گیلا ہو جائے اور اس کو مکس کر لینے اور ساتھ میں آپ لیمن اسمال کر سکتے ہیں یا پھر روز وارٹ میں نے یہاں روز وارٹ اسمال کیا آپ لیمن ڈال سکتے ہیں لیکن سینسٹیل سکن والے لیمن بلکل بھی یوز نہ کریں وہ گلاب جل ہی یوز کریں روز وارٹ ہی یوز کریں یہ دونوں چیزیں ہمارے سکن پر گلو لائیں گی ہمارے کلر کو فیر کریں گی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی سکن والے اپلائے کر سکتے ہیں اپنے فیس پر یہ اس کا کوئی ساری ایفیکٹ نہیں ہے تو اس سے بہت بیس رسلٹ ملے گا آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر لیا میں نے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے اپنا سکرپ تیار کیا ہے اس کو آپ نے اپنے فیس پر اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے ہلکل کا مساج کرنے کے بعد پھر آپ اس کو پاندہ چمیٹ اپنے فیس پر چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے واش کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گی آپ کی سکن کو سوفٹ کرے گی بہت ہی اچھا فیل کریں گے آپ لوگ تو آپ نے جب واش کریں گے تو بہت اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو سوفٹ کرے گی آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا تو آپ نے اس کے بعد اس کو واش کر لینا واش کرنے کے بعد ہاتھوں کو سوف کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو جو ہم نے پیک تیعر کیا ہے اس کے بعد آپ وہ اپلائے کریں گے جی تو ہم اپنے پیک کی طرف آتے ہیں اس کے بعد آپ نے پیک کو اپنے ہاتھ پر لگانا ہے پندرہ incapل چھوڑ دینے کے بعد پھر آپ نے اس کا ہلکا سا مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو واش کریں گے تو یہ آپ کو بہت بیسٹ ریزلٹ دے گی ایک پر ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اس کو جی تو آپ اس کا ہلکہ ہلکہ اگر آپ یہ خوشک ہو رہے ہیں تو آپ ہلکہ سا پانی لگا لیں روز وارڈر کا سپری کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کا ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے پندرہ میٹ چھوڑ دینے کے بعد اور پھر اس کو آپ نے واش کرنا ہے تو یہ آپ کو بہت بیسٹ ریزلٹ دے گی تو اس ریمڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا چینل کو تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ